ایوٹ آباد میں روڈ پر ہر جگہ شگاہف موجود ہیں آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے ہمارا یہاں پہ آفیس ہے لیپٹس کوریئر کا کافی دنہ 101 تو یہاں پہ ہمارا پانی بہت کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمارے پلازم انٹریس ساری بند ہے آپ خود دیکھ لیں کسی جگہ سے داخلہ نہیں ہے یہاں سے یو ٹرن بھی جاتے ہوئے اور واپسی پہ کوئی یو ٹرن نہیں ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں انتظامیہ سے کہ یہ یو ٹرن بھی ہمارا بحل کیا جائے اور اس پلازے کے لیے ہمارا راستہ کھولا جائے یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ساری گاڑیاں پھنس جاتی ہیں اور پھر ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے پہلے انہیں چھوڑے والوں نے بنایا تھا روڈ آت لیکن اس جگہ کیوں پانی ٹھرتا ہے اس جگہ پہ اس وجہ سے کھڑے بن جاتے ہیں یا اگر آپ اس سیٹ پہ کیمرہ لگائیں تو ایک کھڑا اس جگہ پہ بن ہوا جب بھی بارش ہوگی اب آگر آج بارش ہو جاتی ہے تو یہ اس کھڑے سے سب کچھ نکل جائے گا تو یہ اس وجہ سے ٹریفک جام ہوتی ہے سردیوں کا موسم ہے ویسے بھی جب بھی بارش لگ جاتی ہے اس روڈ پر پیچھے رحمت آسپٹل سے لے کر اس سیٹھی مسجد تک جتنا بھی روڈ ہے یہ سارا پانی سے بھر جاتا ہے سارا گان جو ہے پورے علاقے کا پچھلا یہ گاؤں پیچھے بھڑا جاتا ہے کافی سارے وہاں سارا پانی جا کے جہاں روڈ پر آجاتا ہے مسئلہ یہ ہے روڈ کا ایک تو ہمارے نالوں کی صفحہی نہیں ہوتی ٹائم پر ٹھیک ہے اسی وجہ سے لوگ کچھرہ پھینک دیتے ہیں اس کی وجہ سے درمارے پلازے میں بارش لگتی ہے کوئی بندہ آ نہیں سکتا ٹھیک ہے اس وجہ سے جات سات پلازہ بنے ہیں انہوں نے ساری ریت بجری اور ساری نالی میں پھینک دی ہے یو ٹان کی وجہ سے بڑا پرابلم ہے ہمیں کمرشل اریہ ہے سارا اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہے کہ سارے چونکہ یہاں پہ بینکس بھی ہیں نادرہ کا آفیس ہے کوریو سروسز بھی ہیں اور ساتھ بینکس بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں بڑی پرابلم ہے اور یہ یو ٹان کو کھولا جائے یہ جب سے یہ یو ٹان بند ہوئے ہیں اس کے بعد ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ ٹریفک کا فلو کتنا زیادہ ہے ایون کہ یہ پلازہ جو ہے بلکل ختم ہو گیا یہ پلازہ اس میں ٹی سی ایس کا آفیس ہے نادرہ کا آفیس ہے ابھی بینک ہے اور بھی کوریئر انڈسٹری اس کو کوریئر سکوائر بھی کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جب سے یہ بند ہویا ہے یہ ان لوگوں کا کاروبار بلکل ختم ہو گیا ہے انتظامی ہے اس پہ کوئی بھی کروائی نہیں کر رہی کافی سارے ایشیوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ موسم ایسا ہے جیسے بھی بارش ہوتی ہے جیسے بھی بھر جاتا ہے اور بھر یہ سارا جو پلازہ انٹریس بند ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ یہاں پر جب اس کی وجہ سے آئے دن ہماری لائنیں خرابت دی ٹیلی فون کی ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جو روڈز پر کھڑے ہیں اس کی منمت کی جائے تاں کہ روڈ بحال ہو سکے اور ٹریفک کی روانگی بھی متاثر نہ ہو جی